بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام پارٹ پائیو فوجی شعبوں کے امور اقاب یعنی قومی نشان کی علم برداری قبا فوجی قیم کا انتظام آئینہ سواروں کے رسالے کی سفر سلاری سفارہ دوسری حکومتوں اور قبائل کے درمیان فتح قطابت اور گفتگو وغیرہ عدالتی شعبہ کے امور ندوہ اور قومی جلسہ گاہ کا انتظام مشورہ امور مہمہ میں صلاح و مشورت مستق جرمانہ اور مالی تعوان کی نگے داشت حکومتی مقدمات کا فیصلہ مذہبی شعبے کے امور سکایہ خاجیوں کے خرد و نوش کا انتظام امارہ خانہ کعبہ کا انتظام رفادہ خاجیوں کی مالی آنت مذہبی شعبے کے امور سدانہ خانہ کعبہ کی قلید برداری احسار بتوں سے استخارہ کی خدمت اموال مہجرہ بتوں کے چڑھاوے کا انتظام یہ تمام شعبے قریش کے مختلف شاکھوں میں تقسیم تھے قریش کی شاکھوں کے امور ظہور اسلام کے وقت ان کی تقسیم تھی اکاب بنی امیہ قبہ اور آنا بنی مخزوم سفارت بنی عدی ندوہ بنی عبدالدار مشورہ بنی اصد اشناک بنی تیم حکومت بنی سہم سکایہ اور امارہ بنی حاشم رفادہ بنی نوفل سدانہ بنی عبددار عصار بنی جمحہ اور اموال مہجرہ بنی سہم خانہ کعبہ سارے عرب کا مرکز تھا حج کے موقع پر ہزاروں آدمی جمع ہوتے تھے کسی سے پہلے ان کی آرام و اسائش کا کوئی معقول انتظام نہ تھا سب سے پہلے کسی نے اس طرف توجہ کی اور قریش سے کہا کہ حجاج صدح کوس کی مسافت طے کر کے حرم کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور ان کی میزبانی ہمارا فرض ہے مکہ میں پانی کا انتظام اس تحریک پر قریش نے اس کام کے لیے سلانہ ایک رکم مقرر کر دی جس سے منع میں حجاج کو خانہ کلیا جاتا تھا مکہ ایک خوشک اور بے آب و بیا مقام ہے کسی نے چرمی ہوس بنا کر پانی کا معقول انتظام کیا کسی کی اولاد کسی کی چھ اولادیں تھی عبد بار عبد مناف عبداللزی عبد تخمر اور مرہ مرتے وقت کسی نے حرم کے تمام مناسب عبد دار کو دیئے اور قریش کی سیادت عبد مناف نے حاصل کر لی عبد مناف کی اولاد عبد مناف کے چھے لڑکے تھے ان میں حاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سب سے زیادہ باعثر تھے بنی عبد دار کی ناہلی کی وجہ سے انہوں نے سکایا اور رفادہ کے عوضے عبد دار سے لے لئے اگلا ٹاپک ظہور اسلام سے پہلے عرب اور دنیا کی مذہبی اقلاقی اور سیاسی حالت ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل جرنی آف اسلامی پاتھ کو سبسکرائب کریں اور کمیٹ میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی شکریہ اللہ حافظ